السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز دانے ملت اسلامیہ تمام اممتی کو ابو فصل کی طرف سے سلام اڑ دے گھر میں بیٹی بردانی شین عزتدار ماں اور بہنوں کو ابو فصل کی طرف سے سلام اڑ دے یہ ایک خبر بڑی افسوس کے ساتھ سنا رہا ہوں میرے ساری دنیا کے جو مسلمان ہیں ان کے لئے ایک بہت بری خبر ہے آج کی خیر اللہ ان کو جنت المغفرت کرے اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کرے ہمارے مرحوم جو آج فجر میں انتخال ہو چکا ہے عمیر القویت سبال احمد السباح کا جو ایک بے باک لیڈر تھے ایک مسلمانوں کے لئے اور مسلمانوں کے جہاں پہ بھی کونسی بھی کنٹری میں رہو ان کے لئے ایک مسیحہ کا رول ادا کر رہے تھے رجب طیب اردگان کے بعد ایک ایسے ہمدرد لیڈر تھے ایک ایسے ہمدرد اور ایسے نیک دل انسان تھے جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں جو ہم کو چھوڑ کے جا چکے ہیں خیر اللہ ان کے گھر والوں کو صبر کاملہ صبر جمیل عطا فرمائے بہرحال میں آپ لوگوں سے یہ کہوں گا کہ ان کے مغفرت کے لئے دعائیں کیجئے کیونکہ آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں چاہے بابری مسجد کا ایشیو ہو یا طالبان کا مسئلہ ہو یا ہمارے دیش میں سی ڈبل اے ان نارسی ان پی آر کا مسئلہ ہو سب سے آگے یہ دو رہبر یہ دو خائدین تھے اسلام کے یہ دو شیر تھے یہ دو مرد مجاہد تھے ایک تو رجب طیب اردگان الحمدللہ اللہ ان کو سہد دے دوسرے تھے یہ سباہ احمد السباہ جو ہم کو چھوڑ کر دنیا سے جا چکے ہیں کیونکہ اچھے لوگوں کی ضرورت تو اللہ رب العزت کو بھی ہوتی ہے تو اب یہ سارا کچھ رجب طیب اردگان کے کھاندوں پر دال کر جگ گئے ہیں کل چاڑے نو دس بجے رجب طیب اردگان سے ٹیلی فن پر باتچید بھی کی تعجد بھی پڑے ہاسپیٹل میں فجر بھی ادا کی فجر کے بعد نماز پڑھتے ہوئے ان کا انتخال ہو گیا سلام پھرنے کے بعد جیسے ہی فجر کی نماز ختم کر کر انہوں نے سلام پھیرا دعا کرتے رہے اسلام کے لئے اور مسلمانوں کے لئے اتنے میں ان کا انتخال ہو گیا جب دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کی تعجد کی انگلی اٹھے بھی تھی خیر وہ تھے ہی نیک دل انسان وہ ایک تھے ہی ایک مسیحہ ایک تھے ہی خوم کے ہمدرد جو ایک اپنی بے باگی سے جانے جاتے تھے حالانکہ آپ لوگوں کو پتا ہے آج سے چار دن تین دن پہلے ہی جس طریقے سے سارے قلیجی ممالک کو سمجھایا انہوں نے ٹیلی فون پر چاہے بن سلمان ہو سعودیہ کے یا ہمارے بحرین کے عمیر البحرین ہو یا غطر کے ہو یا عمان کے ہو یا دوبائی کے ہو جو بھٹک چکے ہیں اس تعلق سے سمجھایا کہ راستے پہ لوٹ آجاؤ نہیں تو نہ آپ لوگوں کو سمجھنے کا نہ سملنے کا وقت ملے گا آپ لوگ جس کو پون پسارنے دے رہے ہیں وہ سارے خلیج کو جلا کے راکھ کر دے گا ان کے اوپر ہم کبھی بھروسہ نہیں کر سکتے یہ مسسل تین چار دن سے یہ لوگوں کے ساتھ رابطے میں تھے اس کے بعد کا لیشان کی نماز کے بعد رجب طیب اردگان سے ملنے کی خواہش ظاہر کی رجب طیب اردگان آج ملاخات کے لیے وقت بھی دیئے تھے لیکن وہ کل صباحی آج صباحی فجر کے بعد فجر پڑتے ہی دعائیں کر رہے تھے اللہ سے گڑ گڑا کر اور دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ ان کو جنت الفردوس میں اللہ سے علا مخام عطا کرے اللہ ان کے گھر والوں کو ان کی فیملی کو صبر جمیل صبر کاملہ عطا فرمائے اللہ ہر مسلمان کو ہر ہمارے مسلمان خائدین کو شیخ جابر احمد السباح شیخ احمد سبال احمد السباح کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ان کو بھی ایمان پہ اور سچ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے تو آپ لوگوں نے دیکھا اور ان کے کرنیوں کو کبھی ہم نہ فراموش کر سکتے نہ کبھی فراموش کریں گے بہرحال میرا دل تو بہت دکھے وا ہے لیکن یہ اللہ کے ہاتھ ہے اللہ اچھے لوگوں کو اللہ کے بعد بھی ضرورت پڑتی ہے اللہ زیادہ دن نہیں رکھتا اچھے لوگوں کو تو بہرحال اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور رجب طیب اردگان کو سبال احمد السباح کے ویسا کوئی ایماندار دوست نصیب فرمائے تاکہ ہماری رہبری ہو سکے ہماری دیکھ بھال ہو سکے سچے خدا آزاں ہو رہی ہے ذرا آزاں ہو جانے دیجئے ہماری دیکھنے 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 دیک ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے موسیقی بڑی دل میں تکلیف ہو رہی تھی میری طبیعت بھی میری برابر نہیں تھی یہ سننے کے بعد بڑا صدمہ ہوا میرے کو اور آپ لوگوں کو بھی جو بھی اسلام سے محبت رکھتے جو سچے مسلمان ہیں آپ لوگوں کو بھی بڑی تکلیف ہو رہی ہوگی لیکن ان کی مغفرت کے لیے دعائیں کیجئے وہ تو ہی ہی جنتی لیکن ہمارا فرض بن جاتا ہے کہ ان کے مغفرت کے لیے دعائیں فرمائے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے یہ وہی سبال احمد سبا ہے جو انہار سی ان پی آر کے ٹائم پر اتنے بڑے پیکج کا اعلان کیا آپ لوگوں کو پہنچانے کے لیے آپ لوگوں کی مدد کے لیے آپ لوگوں کی مفلسی آپ لوگوں کی غربت کے لیے آپ لوگوں کی پریشانی پریشانی ختم کرنے کے لیے اتنا بڑا پیکج کا اعلان کیا لیکن آپ لوگوں کو اس میں سے ایک روپیہ نہیں ملا ساری کے سارے یہ کون کھا گیا آپ کو معلوم ہے اس کے بعد انہوں نے پھر یہ ہاسپیٹل لے جانے سے پہلے اور ایک پیکج کا اعلان کیا تھا لیکن یہاں کے ہی ذمہ دران جا کے آپ تک ڈائریک پہنچانے کے لیے تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ انصاف ہو سکے آپ لوگوں کے حقوق آپ لوگوں کو مل سکے اس لیے وہ بندوبست کیے تھے لیکن آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ کرونا وارد جیسی بیماری نے روک کر پورا ختم کر کے رکھ دیا اس کے بعد پھر جب رمضان میں آپ لوگوں کو مدد پہنچانے کی کوشش کی گئی یہ لوگ یہ بولتے رہے کہ جوہیسو ابھی ہمارے پاس پرمیشن ہم اس کا نہیں دے سکتے ہمارے پاس سے کوئی ایسی سہولت نہیں ہے پھر بھی نظر انداز کیا انہوں نے وہ انتظار کیا کہ کسی تاریخے سے پہلے حالہ صحیح ہو جائے اس کے بعد آپ لوگوں کے لیے جتنا ہو سکتا مدد کی جائے تو یہ ایک ایسے رہبر تھے ایک ایسے خواہیت تھے جو ایک ایمان کا جذبہ اور ایک ہمدردی کا جذبہ جو لے کے مسلمانوں کے لیے جو اپنی زندگی صرف کر چکے ہیں وہ ہو یا رجب طیب اردگان ہو تو اللہ بس رجب طیب اردگان تو ہے ابھی امارے ساتھ اللہ ان کی صحت بخشے اللہ ان کی صحت میں اضافہ کرے اللہ ان کو ہر شرد ہر مسئبت ہر بیماری سے محفوظ رکھے اور ایسے ہی ہمارے سروں پر خائم رکھے تو بہرحال آپ لوگوں کو میسیس دینے کا یہی مطلب ہے یہی مقصد ہے کہ آج یہ بری خبر جو آپ لوگوں تک پہنچا رہا ہوں بڑے افسوس کے ساتھ کہ دل میں تکلیف ہو رہی ہے اس امیر الکوئے جو ہم کو چھوڑ کر جا چکے ہیں اللہ ان کو جنت الفردوس میں اللہ سے علا مخام عطا کرے اللہ کوئی سبال احمد السباح کے وجہ سے کوئی ایماندار زندہ دل لیڈر ہمارے لئے اور ہماری خاوم کے لئے پیدا کر دے تیب رجب طیب اردگان کی مدد کے لئے ان کے ساتھ کھاندہ سے کھاندہ ملا کر دنیا سے مخابلہ کرنے کے لئے اللہ کسی کو اس میں سے چھن لے تو بہرحال آج کی یہ بہت بری خبر تھی جو آپ تک پہنچایا ہوں میں بہرحال اللہ ہم پہ رحمت نازل کر دے اللہ اپنی کرامت سے ہم سارے دنیا کے سارے عالم کے مسلمانوں کو اپنے ام و امان میں لے لے اپنی حفاظت میں لے لے اللہ اس مرحوم سبال احمد السبح کی مخفرت فرمائے اللہ ان کو جنت الفردوس میں عالی سے عالی مخام عطا کرے اور ان کے گھر والوں کو ان کے حلق خاندان کو ان کے سارے عائلہ کو اللہ صبر کاملہ صبر جمیل عطا فرمائے آپ لوگوں کو یہی کہنا تھا اسی لئے آپ لوگوں کے سامنے آیا ہوں یہ بڑے افسوس کے ساتھ یہ خبر دینے کے لئے بڑے رنج و غم میں یہ خبر دینے کے لئے کہ ان کی مخفرت کے لئے دعائیں کیجئے اور آپ لوگ ہمت مت ہاریے ہمتِ مدات و مددِ خدا اللہ رب العزت جو بہتر چاہتے ہیں وہی کرتے ہیں تو بہرحال دعا کیجئے ان کی مخفرت کے لئے اور دعا کیجئے کہ ایک مرد مجاہد سبال احمد السبح کے ویسا کوئی ہماری دے گبال کے لئے ہمارے حقوق کے لئے ہماری انصاف کے لئے آواز اٹھانے والا کوئی دانشمت بندہ پائدہ ہو جائے ہمارے خوام میں تاکہ تیب رجب رجب تیب اردگان تو رو پڑے بھائی رو پڑے ان کی آنکھ سے آسو نکل گئے جیسے ہی کیونکہ آج ملنے کا ٹائم بھی دیئے تھے وہ جیسے ہی یہ خبر سنیت رجب تیب اردگان سے رہا نہیں گیا مہا کے سرکاری نیوز چینل پر ان کے آکے بڑا افسوس ظاہر کیا اور ان کی کافی سرح نہ کی جو انہوں کرتے ہوئے آئے خوام کے لئے اور اسلام کے لئے مسلمان و مالک کے لئے اور مسلمانوں کے لئے جو درد جو جذبہ رکھتے تھے سبال احمد السباح وہ سارا کچھ انہوں نے ترکی کے سرکاری نیوز چینل پر بتایا اور ساری ان کی عوام سے ساری خوام سے خطاب کرتے ہوئے کہا اس مرد مجاہد کہ مخبرت کے لئے دعائیں کیجئے ایک میرا سیدھا ہاتھ کٹ چکا ہے میں وہ ایسا محسوس کر رہا ہوں ایسا بتایا انہوں نے کہ میرا ایک سیدھا رائٹ ہینڈ میرا خط جا چکا ہے اللہ رب العزت لے لیے ہے کبھی بھی میں پریشان رہتا تھا تو میں سبال احمد السباح سے بات کرتا تھا انہوں کافی حمد دیتے تھے بڑا اچھا لگتا تھا اب میرے پریشانی کے ٹائم پر میرے کو سمجھانے والا ایک میرا بھائی میرے کو چھوڑ کے جا چکا ہے یہ رجب تیہ بردگان کا کہنا تھا اور بڑا افسوس ظاہر کیا انہوں نے تو بہرے حال آپ لوگوں سے بھی گزاری شیخ دردمندانہ پی رہے آپ کے اس بھائی کی کہ سبال احمد السباح المرحوم کے لئے دعائیں کیجئے ان کی مخبرت کے لئے دعائیں کیجئے ان کی فیملی کے لئے دعائیں کیجئے اجازت چاہتا ہوں سلام علیکم